تھوڑا سا بات تھوڑی سی مختصر سی جو حج بھی چل رہی ہے اس پہ انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتبکن علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده وحده لا شريک له ونشهد ان صیدنا وحبیبنا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من سمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربنا تخبّل منا انك انت السمیع العليم وربنا فاجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتًا مسلمتًا لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّدْ أَنْتَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا وَبَاسْتِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَا دِنْعَوِ دوستو اور بھائیوں عبرائیم علیہ السلام کا واقعہ پیچھے بھی دو جمعیں چلتا رہا اور تیاریاں شوال ہی سے بلکہ بعض لوگ تو رمضان ہی سے جو دور دور کے مسافر ہوتے تھے قافلے تیار کرتے تھے وہ رمضان کے اخیر میں عید پڑھتا اور وہ روانہ ہوتے تھے ایک مائنے کا پیدل سفر ہوتا تھا کبھی کہیں ڈیڑھ مائنے کا سفر ہوتا تھا پڑھاؤ ڈالتے تھے تو حج کے لیے قیدل کافلے چلتے تھے چالیس دن گئیں لگیں اور یہ اللہ کے راستہ شمار رہتا ہے بندہ سیکھتا رہتا ہے پر حج کے احکام سیکھنا بڑا ضروری ہے فرمایا الحج اشغر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفق ولا فسوخ ولا جدال فی الحج وقال دعالا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ دَلِلًا اور حج کے اندر سب سے بڑی اور خاص دعا جو ہے یہ زیادہ قسرت سے بندہ مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الْآخِرَةِ حَسَنَ وَخِنَا عَذَابَنَّا یہ بہت بڑا عمل ہے حج کے دوران جو ہے جیسے بندے کی عادت ہوتی ہے کوشش کرے کہ اپنے دور والے لوگوں کے ساتھ وہ سفر کرے اپنے لوگوں سے سفر کرے گا دوستوں یاروں سے تو پھر بھول کبھی کسی کا قصہ چھڑ گیا کبھی کسی کا اور موبائل فون حج میں تو جو چاہتا ہے کہ میرا مقبول ہوا حج وہ بند کر لیں کوئی امرجنسی ہو ضرورت ہو زیادہ ضروری ہے مصورہ ساتھ ہیں کہ آپس میں ساتھی گمنا ہو جائیں تو اس صورت میں رکھیں لیکن اکثر موبائل جو ہے وہ بند رکھے تاکہ حج کا نور پورا اس کو مل سکے اب دواف کر رہا ہے وہ سینری بنا رہا ہے بچارہ یہاں سے ہمارے محترم اور مکرم جناب گاڑ سب تشریف لے گر گئے ان کو ایک رات میں چار مرتبہ حضور کی زیارت ہوئے تو کہنے لگے میں حران ہوا جو ہی حدود حرم میں داخل ہوا تو کیفیت بڑی بنی تو جب سلام کرنے پہنچا تو دیکھا بھئی وہ سورے لوگ موبائلوں پہ بنا رہے ہیں تصویر بنا رہے ہیں آپ روزہ اقدس کے پر حاضری ہوئی آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی طرف متوجہ ہے آپ جو سلام پڑھیں گے سلام کا جواب بھی وہ دیں گے اب آپ بتائیں کہ آپ کی توجہ اور دہان ابھی بارہ چودہ لاکھ روپیاد پرائیویٹ لگتا ہوگا دوسرا بھی پیچھے مفتی عبدالشکور صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے حج بڑا سستہ تھا پہنچ اسی پچاسی میں انہوں نے اس میں سے بھی انہوں نے پیسے واپس یاد پڑتا ہے کہ کچھ کروائے تھے واپس آکے اور جو صحیح بندہ ہوتا ہے اس کو کوئی چند میں نہیں دیتا اللہ کی طرف سے بھی مرد مجاہد تھے اللہ کے لئے انہوں نے خربانیاں کی اور اربو روپیاد بنتا تھا وہ کمیشن بنا سکتے تھے حاج انہوں نے کہا کہ بے اللہ اور اللہ کے رسول کی مہمان ہے ان سے میں کیا لو خود جا کے ان سے بات کی قریب ریائشیں لیں اور جتنا پیکج تھا نا ایک پین سٹھ پچھتر یا پچھاسی تھا شروع میں ہمارا تو یہ ان کے دور میں کیونکہ مہنگائی ہوں گی پیچھے نو لاکھ تک چلا گیا تھا تو پھر جب یہ آئے انہوں نے پانچ اسی تھا یا اس طرح آخری جس رکاری اس میں سے بھی لاکھ لاکھ سوہ لاکھ روپیان واپس کی امہرحال ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ اللہ کے نام پہ کام کرتے ہیں وہ لیتے کچھ نہیں اور آلنکہ کمیشن لینا بھی جائز ہے لیکن کہ وہ تقویٰ کیا آپ نے کسی کو عمارت لے کر دی آپ نے دیس میں سے اپنا حصہ رکھا ایک فیصد دو فیصد آپ لے سکتے ہیں لیکن تقویٰ کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے اسے کہا یار بس یہ کھانا اس نے خوشی سے جو آپ کے ساتھ تعاون کیا تو تقویٰ والے لوگ پھر کیا کرتے ہیں جو ادھر سے رزق آیا زبردستی اس نے پچاس بیوہ عورتیں تقسیم کی یتیم بچوں کا مدرسوں کا مسعود کا وہ اس نے تقسیم کر کہ اللہ کے نام نے دے دی تو ایسے لوگ بھی ہیں اس کو کہتے ہیں تقویٰ کہ وہ لاکھ فر روپیہ کمہ بھی رہا ہے لیکن اپنے اوپر نہیں لگا رہا لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ کہ اپنی ضرورت سے زائد جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دوسروں پہ خرچ کریں تو اللہ کی شان جو ہے آداب میں یہ ہے کہ وہاں آپ جائیں تو غیبت نہ کریں جیسے ایک لاکھ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا سواب ہے ایک غیبت کریں کہ ایک لاکھ گناہ کرنے کا بھی سواب گناہ کلے گا جتنا سواب ہے اتنا گناہ بھی ہے آپ بیت اللہ میں کریں اور آپ خون پہ کسی اور سے بات کر رہا اللہ کی رحمت جوش میں ہے وہ متوجہ ہے آپ کی طرف آپ کسی اور کی متوجہ تو برحال یہ بنیادی اصول اور آداد ہیں تو تواف کی جو چکر ہوتے ہیں ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اب وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اس وقت آپ مہتاف میں جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک لگے ہوئے سارے صحابہ کے نبیین جتنے بھی اولین آخرین صدقین شہدہ صالحین اولین آخرین کے وہاں قدم مبارک لگے ہیں وہاں سجدوں کے ان کے آنسو مبارک لگے ہیں سجدے لمبے لمبے پوری پوری رات کا سجدہ صحابہ نے اس جگہ کے اوپر کیا وہ حدود حرم میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اب حدود حرم میں جہاں سرکار کے قدم مبارک لگے ہیں تو اللہ کے شان ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ مکہ اور مدینہ حدود حرم انہوں نے جوتہ ہی نہیں پہنا کسی نے پوچھا کہ آپ نے جوتہ نہیں پہنا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہن مبارک جہاں لگے ہیں انہوں نے اپنا جوتہ اس کے پر کیسے نہیں کیا پتہ کہاں کہاں لگے تو بید بھی نہ ہو جائے سارے انبیاء کے وہاں سجدے ہیں سارے نبیوں کے رکو وہاں سارے نبیوں کے آنسوں مبارک تو یہ دعا مانگی خربانیاں کر کر کے کر کر کے کر کر کے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے پیچھے بھی میں نے عرض کیا نبرود کی بیٹی پھر مسرمان ہو گئی اللہ الاعلان اس کو بڑا ظلیل ظلط ہوئی اس کی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اور بیٹی نے کلمہ پڑھ دے وہ آپ کے اندر چلی گئے اللہ نہیں اس کی بھی فاضح تو یہ بڑا اس کے لئے بڑا مسئلہ آئے اس میں جائے ابراہیم علیہ السلام نہ پھر آخر میں جب نہیں جلا دیکھا بھئی ابراہیم کو بچ گئے میری بیٹی بھی مسرمان اور کتنے لوگ اور مسرمان ہوئی یہ نہیں کہ خالی نبرود کی بیٹی مسرمان ہوئی جب یہ دیکھا بہت سے لوگ تو انہوں نے کہا ابراہیم میری آرمی ہے ساٹھ لاکھ تو قریب وہ اپنے رب سے کہے میری آرمی سے مقابلہ کرے بے وکوف آدمی تھا تو اصل میں دولت کے نشے میں عود منصب کے نشے میں بندہ بعض دفعہ ایسی باتیں کر جاتا ہے وہ پھر اس کے برباد ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں تو کہا کے اپنے رب سے ابراہیم کہے مجھے میرے ساتھ مقابلہ کرے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے اللہ سے مقابلہ کرے سجدہ کیا بڑا لمبا سا بڑے روئے کہ اللہ بے وکوف ہے اس نے تو کہا چلنج کر دی اپنے رب سے کہو میرے ساتھ سجدہ اس لیے کیا کہ اللہ یہ کہتا ہے مقابلہ کرے گا تو فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہوں اس کو کہے فرما میدان میں اپنی ساری فوجیں کٹھی کرے ساری فوجیں کٹھی کی فوجیں کٹھی کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کوئی آئی گیا اللہ پاک نے مچھروں کو یہ چھوٹی سی مخلوق ہے پھوک مارنے سے جو اڑ جائے دو انگلیوں کے درمان مثل کے ختم کر دیں اس کو اللہ نے حکم دے دیا مچھروں کو بھیج دیا اور مچھر جس کو کٹتا وہ بھوسہ بن جاتا ختم ہو جاتا اسی وقت تڑپ تڑپ مر جاتا برحال وہاں سے فوجوں نے دیکھا بھئی ان سے ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے بھاگی کچھ وہاں اکثر مر گئے اور آ کر انہوں نے کہا جی یہ مخلوق کیسی آگئی ہم نہیں لڑ سکتے اس نے کہا کیسی مخلوق تو ایک لنگڑا مچھر تھا اللہ سے اجازت دی یا اللہ یہ کہتا ہے میں رب ہوں تو میں اس کو مزا چکاتا ہوں تیرے مقابلے میں آیا ہے تو لنگڑا مچھر تھا اللہ پاک کے حقم سے اس کے ناک سے اندر داخل ہوا دماغ میں پہنچا اور وہاں پھر اس کو کٹنا شروع کیا جب وہ کٹنا شروع کیا اسے تکلیف ہو چیخیں چلائے اس نے پھر شائع دربار پہ ایک ایسا جوتہ بنویا جو کہتا تھا بھئی در مارو تو میں تمہاری فریاد سنو میں تو سن نہیں سکتا جب وہ جوتہ مارے تو وہ کٹنا بند کر دے تو اس طرح مارتے مارتے وہ زلیل ہو کے برباد ہو کے مرا جو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے پھر ایسی وہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے نمرود آیا اللہ نے پکڑ لیا فیراؤن آیا اللہ نے ساری فوجوں کے ساتھ اس کو پکڑ لیا قارون آیا مال کی محبت میں موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھا موسیٰ علیہ السلام کی اوپر تومت اللہ کے نبی کی اوپر تومت اس لیے کسی حافظ اور عالم کی اوپر کبھی تومت نہیں لگانا نہیں تو قیامت تک نسلیں پر ایسے پکڑی جائیں گے پھر چھوڑا کوئی نہیں سکے گا ان کو اور نہ اس کا کوئی ہیلہ بہانہ ہو سکتا ہے جب وہ پکڑتا ہے پھر چھوڑا کوئی نہیں سکتا جب وہ چھوڑ دیتا ہے کوئی پکڑ نہیں سکتا اس سے دوستی اس سے تعلق ہونا چاہیے سارے کا سارا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قارون تومت لگائی کہ یہ زکاة وصول ان کی زکاة تھی سو کے ساتھ دس فیصد یعنی دس روپے ہماری تو ڈائی فیصد ہے ہمارے اوپر سچی بات میں آپ سے عرض کروں ٹیکس کیوں لگتے ہیں اس لیے کہ ہم زکاة داریں گے ڈائی فیصد اللہ نے زکاة مقرر کی ہوئی ہے سو کے ساتھ وہ ہم نہیں دیتے تو ہم ادھر بیس بیس فیصد پچیس پچیس فیصد وہ ادھر دیتے ہیں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو اس لیے اللہ کہتا ہے پھر چلو مجھے نہیں دیتے ہو میرے نام پہ نہیں دیتے ہو میرے بندوں کو نہیں دیتے ہو جاؤ ادھر دو اللہ فرماتا ہے جب تم دعوت والا کام چھوڑ دوگے دعوت ایلاللہ اس امت کو خصوصا خطاب کر کے کہا ہم تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسنت کریں گے نہ تمہارے بڑوں کی تعظیم کرے نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول دشمن کے مقابلے میں مدد مانگو گے مدد نہیں ہوگی کیوں کہ ہم خود یہ سارا کچھ تمہارے اوپر مسلط کریں گے تم تحبہ کرو رجوع کرو میری طرف اور جو منصب میں نے دیا ہے اس منصب کو پورا کرو جو حکم دیا اس کو پورا کرو جس سے میں نے کیا ہے اس سے رک جاؤ تو قارون قارون جوانی اور مال کے نشے میں ایک عورت تیار کی کہا تومت لگائے سب کو بلایا کہ اے اللہ کے نبی آئیں اور ان کو بتائیں احکامات سارے سنا دیا آخر میں کہا زکاة کا بھی اور نماز کا بھی سارا کچھ سنا دیا کہا جی کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس بارے میں بتائیں کہا کہ بھئی اسے سنرات کرو جو احکام تھا اس وقت کا حکم ایسے کرنا ہے تو فرمایا آپ نے زنا کیا ہاں حران ہوگی بھئی نہیں آگے نہیں عورت کو بلایا ہاں چاہ بھئی بات کیا غصے سے جب موسیٰ قلیم اللہ نے دیکھا تو وہ تو تھر تھرا گئی اور اللہ کے نبی تھے غصے میں آئے کہا سچ بتا وہ ڈر گئی اس نے کہا جی انہوں نے مجھے لالج دیکھ آپ کے پرتومت لگانے کے لئے کہا ہے اور پھر کیا ہوا اللہ کی عجیب شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں نبی کے کام کرنے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر پھر رہے ہیں کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے اس کی قیامت تک نسلیں صدر نہیں سکیں اس کی نسلیں دین پہ پھر نہیں چل سکیں بے شک مسلمان تو مسلمانوں کے لئے تو قرآن اتر ہے تو وہ بھی مسلمان تھا قارون مال اس کے پاس اتنا تھا کہ اس کی مال کی چابیاں کئی جماعتیں مل کر کی چابیاں جو تھی تو اللہ کی شان ایسا ہوا کہ اس نے یہ تعمت تو لگا دی تو غصے میں بڑے روئے گئے اللہ میری امت کے سامنے اس نے میرے اوپر تعمت لگا دی اتنا بڑا ظلم اس نے کیا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پریشان کس لئے ہوتے ہیں زمین آپ کتابے یا حکم دیں اس کو جو آپ کہیں گے وہ ہوگا زمین کو حکم دیا پکڑ اس کو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے قلیم تھے ابراہیم خلیل تھے تو پکڑنا شروع کیا جب زمین نے تو پھر بڑا رویا اے موسیٰ مجھے معاف کر دے اے موسیٰ معاف کر دے اے موسیٰ معاف کر دے بڑا مانگا موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا پکڑ لے پھر گھٹنوں تک چلا گیا پھر منتیں کرتا رہا پھر جو ہے رانوں تک چلا گیا کہا گیا موسیٰ میرے مال کی وجہ سے آپ نے یہ کچھ کیا فرمایا سارا مال لاؤ ان سب کے سیروں پر رکھو اس کے جو ساتھی ان کے سیروں کے اوپر رکھ دو مال بھی لاؤ گے رکھا اور پھر حکم دیا نگلا سینے تک بڑی منتیں کی اس نے اتنی منتیں کی اللہ کی ذات کو بھی اس پر مسلمان تھا نا ایک مطلب غلطی ہو گئی غلطی کی اور اللہ کو بھی درس آ گیا حکم دیا نگل لے پورے کو تو وہ سارا قیامت تک دستہ رہے گا برحال لمبا واقعہ ہے موضوع بیس میں یہ آ گیا کہ اللہ کے نبیوں کی ولیوں کی علماء اکرام کی نبیین صدقین شہدات صالحین کی جو مخالفت کرے گا بس یہ یاد رکھنا اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں اللہ کا سارا غیبی نظام اس کی مخالفت میں چلے گا ساری دنیا مل کر اسے امن دینا چاہے اس کو امن دے نہیں سکتی کیونکہ اللہ کی ذات نے حکم دے دی ہے سب مخلوق کو کہ یہ میرے نبیوں کا میرے ولیوں کا میرے دوستوں کا علماء کا دین کا دشمن ہے اس کو جگہ کہیں نہیں ملتی پھر بلکل پورے دن میں اللہ پر بلکل اپنے مجمع میں اپنے لوگوں سے اس کو زلیل کر پا دیتی تو قارون کے ساتھ بھی ایسا ہوا دس گیا تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اے اللہ کے نبی اللہ فرما رہے ہیں آپ سے اس نے ملتے کی قارون نے جرم تو بہت بڑا کیا اس نے تعمت لگائی لیکن اے اللہ کے نبی اللہ فرما رہے ہیں میرے حزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے رب ہونے کی قسم مجھے اگر قارون ایک دفعہ کیادہ اللہ اتنے قریم ہے اللہ اتنے رحیم ہے اللہ اتنے رحمان ہے فرمایا ہے موشہ آپ بڑے سخت دل اتنی منتے اس نے کیا آپ نے معاف نہیں کیا میرے حزت کی قسم اگر مجھے ایک دفعہ کہتا ہے نا ایک دفعہ کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے میں اس کو معاف کر دے اب بتاؤ کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے تو جس کو اللہ پکڑ لے اسے چھوڑا کھوی جس میں اس کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا جس کو اللہ ضلیل کرنا چاہے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا تو جسے اللہ عزت دے دے اسے ضلیل کوئی نہیں کر سکتا جسے اللہ جللہ شانوں کامیاب کر لے اسے کوئی ناکام نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ ناکام کر لے اس کو کامیاب کوئی کر نہیں سکتا فرمایا جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے گناہ ڈھونڈتا ہے اللہ فرماتے ہے موت سے پہلے پہلے یہ سارے گناہτά تجھ سے کرواؤں گا قسم کھاتے ہیں اللہ موت نہیں دوں گا جب دکھ تیرے اندر یہ برائیاں پیدا نہ کر دوں اس لیے دوسروں کی برائیاں دیکھنے کے لیے نہیں دوسروں کی نکیاں دیکھنے کے لیے اللہ نے مجھورا پیدا کیا اپنی خامیاں دیکھ دیں اپنی کمیاں نکال کمیاں کس کی نکال لیں کمیاں کس کی نکال لیں اپنی یا اللہ میری یہ غلط ہو یا اللہ یہ میری غلط ہے یا اللہ یہ میری غلط ہے یا اللہ یہ مجھ سے ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لوں پھر اس بندے سے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لوں جو گلی کی ہے اس سے معافی مانگ لوں جھوڑ بولا ہے جس اس سے معافی مانگ لوں کسی کا حق دبائی ہے اس سے بھی مانگ لوں تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو پیشلہ واقعہ آپ سے عرض کیا کیونکہ وقت ہو گیا پھر آپ کا پورا پھر آپ نے پریشان ہو جانا ہے کیونکہ پانچ منڈ خطوے میں بھی لگ جاتے ہیں پانچ ایک منڈ چار منڈ دوار میں بھی لگ جاتے ہیں دو ربطوں میں بھی کچھ منڈ لگ جاتے ہیں اور پھر وہ وقت جہاں زیادہ ہو جاتا ہے تو برحال اس عمل کو تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بیت اللہ تھا نا جائے ابراہیم علیہ السلام یہ دلکہ سی بھی عبان جگہ تھی چھوڑ کر بیوی بچے کو یہ واپس آئے سات سال پار پیسے میں نے عرض کر دیا پھر واپس تشریف لے کر گئے سواری سے اترے نہیں حکم تھا نہیں اترنا تین سال بعد پھر تشریف لائے بیٹے کو دیکھا بڑی دل میں محبت اور پیار اور پھر واپس تشریف لے گئے دعوت اللہ کے لیے جب وہ تین سال بعد پھر دوبارہ تشریف لائے پھر قربانی کا سارا سلسلہ پھر اللہ نے فرمایا اے ملی خلیل میری دوستی میں نبرون سے تُو نے مخالفت لی آگ میں ڈالے گئے اور مشقتیں کی اور بچوں اور بیوی کو چھوڑ کر میرے نام کے سالہ سالہ اپنے دعوت اللہ میرا کام کیا میری دوستی میں اب یہ بچہ آپ کے دل میں اتر گیا اس کو بھی خربان کر لے تو خربانی کے جو آگے عید آئے گی تو خربانی کے جو جانور آج سے آپ پال رہے جب نیت کر لیتا ہے بندہ بے جب ان کو فروفت بھی کرتا ہے دوسروں کو دیتا ہے لیکن جب نیت کرتا ہے کہ یہ خربانی کے جانور ہیں جب سے نیت کی اسی وجہ سے اگر وہ پال رہے تو اس کو اس وقت سے ان کو چارہ ڈالنے کا ان کا گوبر اٹھانے کا ان کو پانی پلانے کا ان کی دیکھ بال کا جتنی خدمت کرتا ہے وہ پورا پورا جنگہ جتنی خدمت کرتا ہے اور اس لیے فرمایا کہ پھر چوری کا مال نہ ہو جس سے لینڈن کرتے ہیں اگر کسی کا دل دکھا کر آپ نے وہ پھر قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی اس کو دام بھی صحیح ملے اور وہ بھی دھوکھانے دیں جھوٹ بھی نہ بولے جھوٹ بولنے سے جائے نہ رضب کی برکت ختم ہو جائے اور مناسب جو بات کرے اس کو پورا کرے ایک چیز تاہہ ہو گئی کہ اسی چیز کو پورا کرتا ہے تاکہ جو ہے آپ کے اوپر وہ بندہ ساری زندگی اعتماد کرو جو زبان سے آپ نے بول دیا نا جی میں اس کے اوپر عمل پر آمد ہو جائے آپ نے بیل دے دیا اس نے کہا یہ پچیس دن تو میں نہیں لے کے جا سکتا آخری ہفتے میں لے کے جاؤں گا آپ خدمت کریں میں آپ کی خدمت کروں گا جو تیہ ہو گیا آپ کر لیں آپ اللہ کے لئے خدمت کریں آپ کو عجر بھی ملے گا اس قربانی میں بھی عصہ ہوگا عجر ملے گا یہ اللہ کا غیبی نظام ہے بڑا جانور ہے سات قربانی ہے اس میں الگ عصہ ملتا رہے گا خدمت کی میں سے اگر اللہ کی وجہ سے کریں گے پیسوں کی نیت میں کریں گے جو مقدر میں ہے وہ اللہ دے گا تو اس جانور کے خدمت کرنے کا الگ عجر ملے گا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تو فرمایا تیار کرو بجے کو سجایا اچھا لباس پھنایا لے کر گے وہ لمبا واقعہ ہے پھر قربانی پھر شیطان آیا یہ جو تین شیطان تین جگہ شیطان نے فرجیا وہ بہکایا کوشش کی بڑی تو وہاں اللہ کی ذات نے پھر مدد فرمائی ابراہیم علیہ السلام چھوڑی دیز کریں چھوڑی تو چل رہی لیکن کٹتی نہیں ہے چھوڑی چل رہی لیکن کٹتی نہیں چھوڑی کے اوپر خفزہ کس کہا جی اللہ کے ذات اب کٹ نہیں رہی تو آپ نے بھی وہاں جو حج پہ جائے گا وہاں کی قربانی حج کی قربانی الگ ہے اگر صاحب سروت یہاں کی قربانی یہ الگ ہے یہ دہنی پڑے گا اس کا یان عظم بنا لے یہاں کی قربانی کا ادھر کا بھر حج تمتوں میں تھوڑی سی گنجائش ہے جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں پھر فرمایا کہ تین روزیں یہاں رکھ لیں حدود حرم میں رکھے حج کے دنوں میں رکھے تین روزیں یہاں رکھے قربانی کے پیسے نہیں ہیں زادرہ کا مسئلہ ہے تو سات روزیں واپس جا کے رکھے برحال وہ ایک عمل ہے اس حج تمتوں میں ایک گنجائش ہے کہ قربانی کے لیے تو برحال وہاں قربانی کرنے کے بعد پھر توافظ زیارت ہے حاجی جو ہے اس کے اوپر عید نہیں ہے اس دن اس نے جمرات کو جا کے اس شیطان مردود کو جس نے روکا تھا قربانی سے اس کو پتھریاں مارے جا کے پتھر مارے رات کو عرفات میں یہ ٹھہرے گا عرفات میں ٹھہر کر گیا مدلفہ مدلفہ میں رات پوری اللہ سے مانگا عرفات میں سات گھنٹے کی دعا حضور نے پوری عرفات کے میدان میں سات گھنٹے سے اوپر کی دعا حضور نے مانگی پوری رات مدلفہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی ہے تو وہاں پر یہ عید العظہار نہیں پڑتے حاجی ان کے ذمہ ہے کنکریاں صبح فجر صادق کے وقت چنیں گے سورج نکلا اب یہاں سے آپ نے جانا ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے تو شیطان نے آ کر وشوشہ ڈالا جو ابراہیم علیہ السلام کو خربانی پھر نئی بات چلی اللہ کے نبی تھے مائی حاجرہ کے پاس چلا گیا تیرے بچے کو فلان فلان کہا کیوں وہ زبا کریں گے کیوں کہا کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے تو پھر تو شیطان ہے پھر انہوں نے بھی زیدت کار آسکتا اللہ پاکس نے اپنی پناہ نٹے دی تو وہاں شیطان کو اس دن پھر عید والے دن کنکریاں مار پہلے دن بھی دوسرے دن بھی پھر تیسرے دن بھی اس کی بھی مسلون آداب ہیں آمال ہیں وہ مقبولیت خبولیت کی دعائیں جگہ ہیں عبراہیم علیہ السلام چھوڑی چلا رہے نہیں چل رہی زور سے اٹھا کر تین دفعہ نہیں چلی چلی لیکن کٹا نہیں تو زور سے پتھر بھی مارا پتھر کٹ گیا اور اس سے کہا کہ تو کٹتی نہیں ہے کہا گیا عبراہیم اللہ نے منع کر دیا میں کیسے کٹی چلنے کا حکم دیا کٹنے سے منع کر دیا تو چھوڑی کے اوپر اللہ کی ذات ہر ہر چیز کے اوپر تصرف اللہ کی ذات کا تو وہاں سے خربانی پھر اللہ نے کیونکہ دونوں نے آنکھوں پہ پٹیاں بانے کہ یارب ہماری محبت کہیں جہاں رستے میں رکاوٹ اللہ کا حکم پورا کرنے میں نہ آ جائے برحال یہ تفسیری بیان آگے چلتے رہیں گے مختصر یہ کہ پھر چھوڑی چلائی بڑے خوش ہوئے اور چل گئی اور بڑے خوش ہوئے جب پٹی اداری دیکھا اللہ نے جنت سے دھمبہ بھی دیا تھا اور اس لئے مسنون سب سے افضل تقوی میں دھمبہ ہے خربانی میں باقی بھی جانور جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں بڑے جانوروں میں ہر ساتھ ہی سے ہیں چھوٹوں میں ایک ہر اس کے ساری مسنون کے بھئی سال کا جانور ہو تگڑا ہونا چاہے کم از کم چھے مہینے سے اوپر ہو چھے مہینے اچھا جانور ہو بکری ہو جو بھی کرنا ہوتا تھا اس سے اتنی محبت کرتے تھے بچوں کی طرح پیار جب ہو جاتا تھا پھر جب چھوڑی چلاتے تھے خربانی کرتے تھے پھر وہ دکھ ہوتا تھا جیسے اپنے بچے کا تو ان خربانی کی جانوروں سے لڑ پیار بھی محبت بھی خدمت بھی اپنی اولاد کے لیے تو اللہ جزائے خیر دے اللہ نے ہمارے پر فضل و کرم فرمایا اگر اسمیلی علیہ السلام زبا ہو جاتے ایک قربان ہو جاتے تو آج ہم اپنے بچوں کو کیسے کرتے تو حج کے احکامات ہم سیکھیں عمرے کے احکامات سیکھیں جانے کے آداب ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سے ساتھی فوت ہوگئے پندرہ ایک جگہ فوت کی ہوئی وہ مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے تھوڑی دور حدود حرم میں داخل ہوئے ایک اکسیڈنٹ ہوا سارے فوت ہوگئے شہید ہوگئے تو جو عمرہ کرنے جائے حج کرنے جائے وہ فوت ہو جائے قیامت تک حج اور عمرے کا اس کو سواب ملتے ہی رہتا ہے اور فرمایا جس نے ایک حج کیا پھر دوسرا حج کیا اللہ کے لیے پھر تیسرا حج کیا تو خقل عباد میں دنڈی نہیں ماری احکامات کو پورا کیا تین حج کیے فرمایا جب اس کو خبر میں اس کی میت کو رکھا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے مٹی اس نے میرے دربار کے تین شکر لگائے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ زیارت اور ملاقات کی ہے اس کے کفن کو بھی تونے کھانا نہیں ہے قبر کے عزاف سے اللہ فرما دے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بہت سے لوگوں کے اوپر جن کے اوپر صاحب نصابیں حج ضروری ہے وہ کوشش کریں اپنے زندگی میں حج خود اپنی زندگی میں صحت کے ہوتے ہوتے کر لیں اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں کے برعمل کر رہے کی توفیق نصی فرما دے اور آخری درخواست یہ ہے کہ آیت کریمہ ہم جب تھوڑا تھوڑا وقت ملے لا الہ الا انت سبحانکینی مندور من اللہ رمین استغفار دروشیف کی تسبیح اللہمہ اننا نجانگا فین حوریم منعوز بکن شروریم پوری دنیا مل کر ہمارے ملک کو توڑنا چاہتی تھی نہیں توڑ سکی ابھی پھر انہوں نے کوئی سازشیں تیار کی ہوئی ہیں ہم اللہ کی پناہ میں جائیں نمازوں کا احتمام کریں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں سارے حالات اللہ کا قبضہ ہے ایک دوسرے کو معاف کریں پیار اور محبت سے چلیں اللہ عمل کرنے کی توفیق نصی فرما جزاکو ملافظ